السلام علیکم جی کیسے آپ تمام لوگ انڈیا اور پاکستان میں اس وقت ہار ٹاپک بنے ہوئے جناب حسن رضا صاحب اور آج حسن رضا صاحب ہمارے یوٹیوب چینل میں بھائی صاحب موجود ہیں حسن بھائی آپ تو رات و رات جو ہے آپ کالز بھی آپ کو آ رہی ہیں پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں آپ نے جو بیان دیا ہے کہ جو گنے وہ تبدیل ہوتی ہیں جو بیڈیا کھیلتا ہے تو اس بیان کو کیا آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گے یہ انڈیا جو لوگ ہیں جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں آپ ان سے معذرت کریں گے ایکسپلین کریں گے کیا آپ نے دیکھا ہے یہ ایکسپلین کروں میں معذرت کی اوکر میں میں نے کوئی ایسی چیز غلط نہیں کی اور بہت ساری چیزیں کرکٹ میں لوگ غلط کر رہتے ہیں جس طرح سے ہم آپائلنگ کے نظام دیکھ رہے ہیں وہاں پر ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں ایکسپرٹ بیٹھے میں ٹیو پہ ہر انسان اپنے 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 دے رہا ہے اور اکاس شپڑا بھی انڈیا میں بیٹھے میں وہ بھی ہے ککٹ رہ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں میں بھی پاکستان سے کھیل ہوں اور میرے خواہ میں میں نے دمیسٹک کھیلی ہے تقریباً چودہ آدھا رنز میں دمیسٹک میں رنز ہیں اور اکاس بھی میرے خواہ میں کھیلتے رہے ہیں عزیز اگرکر سارے پریز کیف جتنے بھی ہیں ہم رہتے ایڈا سپوروز میں ہی ہیں مگر ککٹ بہت زیادہ صاحب کھیلی ہے کچھ لوگ کہنا ہے کہ یہ چوتہ سال کا بچہ ہے ہمارا چالیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہنا ہے چوتہ سال کی رہ گئے چالیس سال کی بات انہوں نے کی چالیس سال کی بات میں نے اسی نہیں کی میں نے آپ کو چالیس سال سے بھی زیادہ تیرمی کی بات بتا دی آجندگی میں کہ جس طرح سے شامی بول کر رہے ہیں آپ بولوں کے رپلائے دیکھیں کہ آئٹ رنز ہے انہوں نے دیکھے اٹھارہ رنز دیکھے پانچ ویڈز نہیں ہیں اور پچھلے میرے میں بھی ایش اکب میں دیکھیں تو میں نے وہاں سے ہی چیز ریلائز کی تھی جب ایش اکب ہو رہا تھا کہ بال جو ہے وہ دو طرف گھوم رہا ہے اور اس کی بال کی پوزشن دیکھیں سیم ہائٹ بھی اتنی جاری ہے ایک سر میں نے دیکھا ہے کہ سم ٹائم بڑے سے بڑے پلیر ہوتے ہیں ایک ٹائم کٹرول آتا ہے میڈل آرڈل میں جہاں بیٹرز کور ڈرائیب کھیلتے ہیں شوٹ لگاتے ہیں مگر دسوہ پلیر تھا دسوہ پلیر نے ہائی ایسنس نیرز میڈ میں جس میں سیلنگ کا 55 بال اٹھ رہی ہے اور چودہ رنز کس کے ہیں بیٹرز کے نہیں ہیں وہ ٹیل کے ہیں رجیتہ کے رجیتہ کے ہیں جو بولنگ کر دیں ان کے ہیں اٹمیس کے وہ لائن میں آکے اور انہیں چار در پانچ کور ڈرائیب اپنی نیز میں مارے ہیں یعنی کہ بال ٹور ڈرائیب پہ بھی آ رہا ہے اور بال جو پیچھے لہن میں گر رہا تھا وہ تھرڈ سلیم میں کیا جا رہا ہے سٹل وہی بولے اور وہی اچھے حاصل میں یہ طرح سا ہماری عوام کو بتائیے گا کہ بال کا ویٹ زیادہ ہو تو بال کیا کرتی ہے اور بال کا ویٹ کم ہو تو بال کیا کرتی ہے اور کیونکہ ڈبا تو وہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ دیکھیں انڈیا کے کپا دبا بھی شاید چینڈ ہو جائے گا کوڑنگ تو شاید اوپر سے ہوئی ہوگی لیکن ویٹ کم ہونے کے وجہ سے سیم اینڈ سوئنگ میں کتنا فرق پڑتا ہے دیکھیں سیم اینڈ سوئنگ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آنس جو ہوتی نا آنس کا فرق ہوتا ہے کیونکہ بال میں کہ بال کا آنس کتنا ہے اس کا ویٹ اس کا جو گیج ہوتا ہے راؤنڈ والا وہ دیکھے جاتا ہے کہ بال کا شیف تیرا تو نہیں ہوا انڈیس کے بال اس سما تو نہیں ہوا وہ چیزیں مہنشن ہوتی ہیں وہ امپائرز دیکھتے ہیں وہ جو تھرڈ امپائرز ہیں ریفر کرتے ہیں اور وہاں سے وہ جز کرنے بال کو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بال پہ جب ہارٹنس ہوگی بہت زیادہ تو بہت مسکر سے شوڑ لگتے ہیں اور لائٹ اگر بال ہوگا تو اس پہ بہت ہی تیز شوڑ لگتے ہیں ایسے شوڑ لگتے ہیں چپڑے نہیں لگتی ہیں وہ آلے اور بال سیم شرنگ میں نہیں ہوتا ہو تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بال میں کچھ ایسی چیز تھی کہ بالکل جیسے ہی فرنٹ پہ بال آتا تھا اور آیا ہوئی آتا تھا بال تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ڈی آرز کو دیکھ رہے ہیں بائنس میں اور جہاں پر الیکٹر بورڈ نہیں چل رہا ہے اور کچھ ایسے ڈیسیزن بھی آ رہے ہیں ڈی آرز کی طرح سے جو کسی کی فیل میں جا رہے ہیں کسی کی فیل میں نہیں جا رہے ہیں مگر پھر بھی وہ چیز ایسی ہے کہ میں نے سوچا رہا میں نے سمجھا کہ یار یہ کیسی بولے ہوئی ہیں ایک ٹیم پر ہم دومیسٹر کھیلتے تھے ہر لیل پر کھیلتے تھے ٹیپ بال میں جیسی طرح آپ ٹینس کے بال کو لیں گے اس میں ٹیپ چڑھائیں گے اور اس کا جب ٹیپ ہوتا لیتے تھے وہ دونوں طرح سوئی ہوتا ہے آوک سوئی ہوتا ہے ان سوئی ہوتا ہے پسکی لینڈ جو ہے اور میں نے دیکھا کہ شاہی نو ورز ہو گئے نو ورز ہو گئے نو ورز ہو گئے تو اس میں یہ ہے کہ کرکٹ ایکسپورٹ اپنین جو ہم اپنے دینا ہے آپ سب بھی دینا ہے رجل آسل بھی آخری سوال آپ سے کروں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی کی لیول پر اتنی زیادہ منپولیشن ہو سکتی ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ انڈیا کو کچھ اور گیندے دے اور پاکستان کو یا پھر ڈیفرنٹ کانٹریز کو کوئی اور گیندے دے راجسکر کے کرکٹ اس سوال سے ہو رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی الیکٹرونک بوڈ نہیں چاہتا ہوا تھا کبھی ریزرورٹے آئے تھا کبھی پیچ میں کبھی کوئی رول چینجے ہو آتے ہیں بہت سار رول کرکٹ میں اپ چینج ہو گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی مسٹیکس ہوئے ہیں نہ کنی نہیں ہو جاتی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ سے کوئی یا سی مسٹیکس ہوئی ہوئی یا مونی فیکچر سے ہوئی ہیں یا کسی سے بھی ہوئی ہیں مگر میں کسی پر بلیم نہیں کر رہا واقعی ہے چیزیں چلتی لہتی ہیں کرکٹ میں مگر اپنی 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 کرکٹ میں نے وہ دیا تھا کہ جس طرح سے بالل سیم شنگ ہو رہا ہے اور بیٹرز بلکل بھی یہ سمجھ نہیں پارے تو یہی مقصد ہے اور آنے نے کسی پر مزید اس کے بارے بہتا ہے آپ کے اوپر جو فینز تنقید کر رہے ہیں سپیشلی انڈین فینز ان کو کیا کہیں کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چلیں شکر ہے چولہ سال میں میں کھنا ہوں مگر پھر بھی آج چاریس سال سے اوپر ہو گئے مجھے تو لوگ پچانا شروع ہو گئے ہیں تینکیو مچ فور مائی فین فال مائی لوگ اور میم جتنے بھی بناتے ہیں کوئی فقت نہیں پڑتا آج کل اور کافی کھلتے میں بھی ہمارے میمز بنتے ہیں جہاں پاکستان ٹیم میں کھلتے تھے ہاں ٹرنیشنل لیور میں کھلتے تھے اور ابھی بھی کھلتے رہتے ہیں اکیڈمی چلا رہے ہیں اپنی ایکسپٹ اپنی ہیں دیرے کرکٹ پہ آج جگہ تو دزن مٹر ہے کوئی بھی کوششن آنسر میں اسے کرنا ہوں میں حاضر ہوں کرکٹ کے لیے اور کوئی بھی کوششن کر سکتے ہیں تاکہ ہم جواب دیں گے پھر کوئی بھی کوششن کر رہے ہیں میں اس کا جواب دوں گا ساہا اور اللہ کا شکر ہے جتنی میں نے کھلیے چوتہ سال میں سچن میں نے بھی کھیلیے درائیوٹ نے بھی کھلی دنیا میں سارے پیئرز آئے دنیا کی پہتہاشا کرکٹ میں ٹور کیے میں نے نو ڈاؤڈ کہ وہ گلیمر اس فیلڈ میں مجھے نہیں ملا اس طرح مگر پھر بھی بڑی عزید ملی ہے تو کوئی بھی کوششن کرکٹ کے آج سے کرنا ہوں گا انشاءاللہ میں اس کا پویش کروں گا کہ پولیٹیف جواب دوں اور اس کا ایکسپرین بھی کروں گا آپ لو کو حسن بھئی تینکیو بریمت جی حسن حضرت صاحب ہمارے صاحب موجود تھے جنہوں نے کل میرے ہی پرام میں بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ سٹیٹمنٹ کو لے کر انڈیا میں اس وقت تمام ٹی وی چینلز کی زینت بنے ہوئے حسن بھئی تمام سوشن میڈیا کی زینت بنے ہوئے بڑے بڑے پیجز پہ حسن بھئی کی اس سٹیٹمنٹ کو منسن کیا گیا اور آج انشاءاللہ ہم اپنے پویش میں بھی بتائیں گے کہ حسن بھئی نے اس سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی جیس آلی فیب مائی سائیڈ اسلام علیکم